السلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے بلکل خیریت سے ہوں گے ہم بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہیں اور بلکل خیریت سے ہیں اچھا یہ میری ویڈیو اسی دن کی ہے کہ جب ہم منارہ پاکستان گئے تھے اس کے بعد ہم لوگوں کا زو کا پلان تھا اس کے بعد ہم زو آئے تھے اچھا اب جب ہم زو آئے ہیں یہاں پہ بھی اتنا رشتہ ہوں اتنا رشتہ حالانکہ یہ عید کا فورتھ ڈے تھا ہم اپنے طرف سے عید کے فورتھ ڈے آئے ہیں کہ اس دن پہ رشت کم ہوگا تو آج چلتے ہیں لیکن آج اس قدر شدید رشتہ کہ پرداشت نہیں ہو رہا تھا ہم منارہ پاکستان کے وہاں پہ بھی بہت رشتہ ہم زو آئے ہیں کہ چلو اب یہاں پہ کامرہ رشتہ ہوگا ادھر اس سے بھی زیادہ رشتہ تو خیر یہاں ہم انٹر ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم نے جراف دیکھا بہت پیارا لگ رہا تھا اچھا ہم پکچرز میں ہی دیکھتے ہیں لیکن ریال میں وہ زیادہ خوبصورت ہے اس کے بعد ابھی سارا لائن والا کیج آ گیا تھا جہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے لائن تھے لیکن یہ کہ یہ ادھمرے سے شیئر ہے یقین جانے نہ ہلتے ہیں نہ جلتے ہیں پتہ نہیں کس طرح کی شیئر ہیں یہ لوگ ہلتے ہی نہیں ہیں یہاں پہ جی اب لومڑی آگئی ہمارے زندگی میں بھی بڑی لومڑیاں ہوتی ہیں مطلب ایسے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے چلاک ہوتے ہیں لومڑیوں کی طرح تو یہ آج ہم ریال میری لومڑی دیکھ رہے ہیں اچھا جی یہاں یہ ایفریکن لائن آگئے ہیں یہ بھی ایسی سور ہے بڑی میں نے شوٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ اٹھے یہ ہلے یہ چلے یہ پھرے لیکن اس نے کہا کہ نہیں جی میں نہیں چل رہا بس میں ایسے امرام کریں گے ہلے ہی نہیں یہ لوگ پتہ نہیں کس طرح کے آنکھ آنکھ آئی آپ ایون سنیک والے اس میں چلے جائیں سنیک آئے اس میں سنیک نہیں ہلتے اتنے بڑے بڑے سامپے وہ بھی ایسے ہیں جیسے نکلی پڑے ہوئے ہیں ہلتے ہی نہیں آئے یا نکلی آئے یا مرے ہوئے ہیں اور اب جب یہ شیر والے اس میں آئے ہیں تو شیر بھی سارے سست پڑے ہوئے نیند ہوئے شیر ہوتا ہے کہ ایک شیر ہلتا ہے دھارتا ہے کچھ بھی نہیں بس سو رہے تھے اچھا جی یہاں پہ اب یہ نیل گائیں تھی یہ میں نے فرس ٹائم ہی سنی ہے نیل گائیں اس کے وہاں پہ اوپر لکھا ہوا تھا نیل گائیں یہ بڑی ڈیفرنٹ ٹائپ کی گائیں تھی لیکن بڑی اچھی لگ رہے تھے یہ پیاری لگ رہے تھے ہم اس کے پاس یہاں پہ ہم نے جو ہے کوشش کی کہ یہاں آئے اور یہ ہمارے پاس آ بھی گئے ہم اس کو کھانے کو ڈا رہے تھے ہم لوگوں کے پاس لیس تھی لیکن یہ اس نے کھایا نہیں کافی کوشش کی لیکن میرا خیال سے یہ لیس کھاتے ہی نہیں ہے تو اس نے نہیں کھایا اچھا اس کے بعد ہم لوگ جو ہے پورا ہم نے زو وزٹ کیا کافی ہم گھومے پیرے اور بہت زیادہ انجوائے کیا ہرین کو میں لے کر کی ہرین فرس ٹائم آئی تھی میرے ساتھ تو ہرین نے بہت زیادہ انجوائے کی اچھا اب یہ جو آ گیا تھا یہ تھا دھریائی گھوڑا یہ بھی میں نے فرس ٹائم دیکھا بکس میں دیکھا موویز میں دیکھا ریکل ریال میں نہیں دیکھا تھا یہ میں دیکھ رہی تھی کافی گھوڑ سے کہ یہ پانی کے انتر کیا چڑھا ہے مجھے تھا کہ شایدی کروکوڈائل ہے لیکن پھر مجھے آیا کہ اتنا موٹا سا کروکوڈائل نہیں ہوتا یہ جب باہر دیکھ لنا تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ دھریائی گھوڑا ہے تو یہ بھی ایک بڑی ڈیفرنٹ سے چیز ہے جو ہمارے پاکستان میں اچھا میں سوچی تھی یہاں پہ نا اس لاہور زوم میں پہلے ایک الیفینٹ بھی ہوتی تھی اس کا نام سوزی تھا بہت ہی بڑا سارا وہ الیفینٹ تھا بڑا پیارا بڑا فرینک سا وہ الیفینٹ تھا کہ جب بھی آپ اس کے پاس جاتے تھے تو وہ اپنی جو اس کی سونڈ ہوتی ہے اسے کافی وہ ایکٹیویٹس کر کر کے دکھاتی تھی لیکن ریسنٹلی وہ اس الیفینٹ کی ڈیتھ ہو گئی تو اب جو الیفینٹ والا جو کیج ہے وہ بلکل خالی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو وہ الیفینٹ ہوتی تو بچے وہ بھی وزٹ کر لیتے الیفینٹ بھی کیونکہ میں نے بھی ایک ہی دفعہ دیکھا ہے میں بچپن میں جب آئی تھی لاہور تو تب میں نے دیکھا تھا اب تو میں نے بھی نہیں دیکھا بچوں نے بھی نہیں دیکھا اچھا یہاں پہ مونکیز آگئے ہمارے بچوں کی طرح ہمارے بھی بچے یہ بندروں والی حرکتیں کرتے ہیں جیسے یہ مونکیز کہہ رہے تھے ایمین جب یہ مونکیز آئے ہیں تو میں نے بوہ رہی تھی تینوں کو میں نے کہا یہ آپ کے فرنڈز آگئے ہیں آپ بھی اسی طرح کرتے ہو اور یہ آگیا ٹرٹل یہ بڑا خوبصورت لگ رہا تھا میں دیکھ رہی تھی کیسے ارام ارام سے یہ چل رہا ہے اور یہ جو اس کے اوپر اس کا یہ کورس ہوتا ہے جس میں یہ چھپ جاتے ہیں اور یہ اس کو میں نے ہینڈ لگانے کی بھی کوشش کی تھی کافی ہارڈ ہوتا ہے صحیح جیسے پتھر ہوتا ہے اس طرح کئے ٹرٹل ہوتا ہے اور یہاں بیبی جی یہ کچھ مونکیز ہیں کچھ بیبی مونکیز ہیں یہ بھی کافی ٹائپس کے مونکیز تھے کچھ بابون تھے کچھ مونکیز تھے کچھ ایک پینزی تھے کافی ساری ہاں پہ مونکیز کی ڈیفرن 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 ڈیپس تھی تو جو لوگ لہور میں رہتے ہیں انہوں نے تو بلکل اس کو وزٹ کیا ہوگا اور جو نہیں ہیں جو لہور کبھی کبھی آتی ہیں وہ ضرور اس کو وزٹ کریں کافی اچھا ہے یہ اچھا یہاں یہ کرکوڈائل تھے یہ بھی دیکھیں اتنا یہ خوفناک یہ مویز میں اتنا خوفناک لگتا ہے ریال میں اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا میں دیکھ رہی تھی تو یہ کافی ہوریبل لگ رہا تھا اچھا یہاں پہ ابھی ہماری بچیاں شرارتے کرتے ہوئے انہیں میں کہتے ہیں کہ یہاں کھڑے ہو میں پکچر کلک کروں لیکن یہ تو پھر یہ ہے ٹک ہی نہیں رہی تھی ایک ہی کو پکڑ کے عملوں کرتے ادھر آؤ لیکن باقی دونوں ہو گئی تھی لیکن یہ جو آئیرا بی بی ہے نا یہ ہی نہیں آ رہی تھی ان کے ساتھ اچھا یہاں پہ اب جو تھے پہلے سارے آنیوملز تھے اب یہ سارا برڈز والا ایریا سٹارٹ ہو گیا تھا جہاں پہ پیکوکس تھے پیرٹس تھے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کائنڈز تھے مطب ایک قسم نہیں تھی کافی سارے اقسام کی جیدہ تھی کچھ کلر فل پیکوک تھے کچھ ایک کلر کا تھا اس میں ایک وائٹ پیکوک آیا تھا وہ بڑا خوبصورت تھا یہ دیکھیں آگیا بہت ہی پیارا تھا میں نے کافی ویٹ کیا کہ یہ اپنے پنک کو کھولیں تو کافی خوبصورت لگیں دیکھیں کتنا پیارا ماشاءاللہ سے یہ پیکوک تھا وائٹ والا اچھا جی یہاں پہ اب یہ جو ہے جس طرح یہ نارملی پیکوکس ہوتے ہیں واقعی یہ اسی ٹائپ کے تھے کلر فلز ہیں لیکن بہت خوبصورت ہے تو ضرور اس جگہ کو وزٹ کریں اپنے بچوں کو لے کے آئیں کافی اچھی جگہ ہے مطبع آپ کے جو بچے ہیں وہ یہاں پہ آکے کافی زیادہ انٹرٹین ہوں گے میرے پچھے میں ان کو یہاں پہ سیکنڈ ٹائم لے کر آئی ہوں تو دونوں دفعہ انہوں نے لازٹ ٹائم بھی بڑا انجوائے کیا تھا اور اس ٹائم پر بھی انہوں نے بڑا انجوائے کیا اس ٹائم تو خیال ان کے ساتھ ان کی گزن تھی اچھا یہاں پہ ہم نے پیچھے جو ہے وائٹ پیکوک دیکھا تھا اور یہاں وائٹ پیرٹ تھا یہ بھی بہت خوبصورت تھا اللہ کی شان ہے اللہ نے ایسے ایسے رنگ ڈالے ہوئے ہیں جانوروں میں بھی ان کی خوبصورتی مزید بھڑ رہی ہے اچھا یہاں جب ہم زو سے پاہر نکلے تو یہ جو گندی سی ایک چھاٹ ہوتی ہے لوکل سی تو اس میں آلو ہوتے ہیں چنی ہوتے ہیں اس کے اندر وہ کھٹا سپانے ڈال کر دیتے ہیں میں پورا منارے پاکستان اس چیز کو ڈھونتی نہیں لیکن یہ ملا نہیں لیکن جب ہم زو آئے نا تو یہاں بڑی چیز تھی تو پھر میں نے تو فوراں اس کو خریدا اور کھایا بچوں کو نہیں دیا کیونکہ بچوں کے گلے ویسے ہی بڑے خراب تھے تو ان کو میں نے بالکل بھی دیا یہ میں نے میری بہن نہیں کھایا تو خیر یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کا کرتے ہیں پھر آپ سے ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تو انشاءاللہ اجازت دیں اور پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز ٹائم لی ملتی رہا کریں تو اپنا خیار رکھیں گا بہت زیادہ اللہ حافظ با بائی